السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو بلوچ بائیو گرافی چینل آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں ہم بات کریں گے قلات میں موجود ایک قدیمی تاریخی مسجد کی عوالے قدیمی جامع مسجد منصوب عزرت علی رضی اللہ عنہ قلات قلات ایک قدیمی تاریخی شعر ہے قلات پر مختلف ادوار میں مختلف اقوام عمل آور ہوتے رہے تاریخ کے مطابق عزرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں عزرت عارض بن مرہ رضی اللہ عنہ نے قلات پر عملہ کر کے قلات کو خلافت اسلامیہ میں شامل کر دیا پھر قلات میں پہلی دفعہ تکبیر اللہ اکبر کی آواز گنجی قلات والوں نے پھر بہاوت کر دی سن بیالیس اجری میں عزرت عارض بن مرہ رضی اللہ عنہ نے دو وزار مجاہدین کے ساتھ جن میں صحابہ اور تابعین بیتے شہید ہو گئے قلات مکمل فتح عزرت معویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا عزرت محلب بن سفرہ رضی اللہ عنہ نے گندہوہ تک کے علاقے کو زیرنگین لائیا اہل کشف اولیاء اللہ کو شام اردام پہاڑ کے دامن میں آج بھی تکبیروں کی صدا سنائی دیتا ہے جامع مسجد قدیمی روشار قلات منصوب و موصوم بے عزرت علی رضی اللہ عنہ آج بھی صحیح و سالم موجود ہیں مسجد کی چت زلزلے کی وجہ سے شہید ہو گیا تھا مگر مسجد کی دیواریں آج بھی اصلی آلت میں موجود ہیں 1935 کے مشہور زلزلے میں بڑی بڑی مارت یہاں تک کے میری کلے قلات مندم ہوا مگر یہ مسجد آج بھی اپنے صحیح و سالم شکل میں موجود ہیں قلات کو یہ فخر بھی آصل ہے کہ یہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے جستخاقی بھی موجود ہیں کہا جاتا ہے کہ اس مسجد کی نمونہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کا دے بیت اللہ شریف سے ملتا جلتا ہے یہ مسجد قلات کی پہلی جامع مسجد ہیں حکمرانہ نکلات خوانی نکلات اس مسجد میں جمعہ نماز ادا کرتے تھے سوچنے کی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمہین یہاں تک کیوں آئے اسی فکر اسی مقصد کو لے کر کڑے ہونے میں تمام مسلمانوں کی دنیا و آخرت کی کامیابی مظمر ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمہین کی فکر و فلسفہ اور سنت نبضی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے میں دنیا و آخرت کی کامیابی کا راز مظمر ہیں اس ویڈیو میں ہتنا ہی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تینک یو اللہ حافظ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تینکس فور واشنگ